لوگ سوپرمین کی بات کرتے ہیں لوگ مسٹر انڈیا کی بات کرتے ہیں لیکن دشرت ماجی اصل زندگی میں سوپرمین تھا اصل زندگی کا مسٹر انڈیا تھا جس نے اکیلے اپنے دم پر ایک پہاڑ کو کھو دیا تاکہ اس کے بیچ سے ایک راستہ نکل آئے تاکہ اس کی پتنی کے علاج میں دیری نہ ہو لوگ اسے پاگل کہا کرتے تھے لیکن آج دیش بھر میں اس شخص کی تاریف ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک فلم بھی بنی ہے کیتن مہتا اس وقت ہمارے ساتھ مومبائی سے جڑے ہیں فلم ماجی the mountain man کے ڈیریکٹر ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ نوازودین صدیقی ہیں جو کی اس فلم کے ہیرو ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ گہلور گیا سے موجود ہیں بھاگیرد جی بھاگیرد جی دشرت ماجی کے بیٹے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وہ ٹھیک اس جگہ پہ بیٹھے ہیں ٹھیک اس پہاڑ کے سامنے بیٹھے ہیں جسے ان کے پتا نے اپنے ہاتھوں سے خودا یہ سننے میں بھی اور سوچنے میں بھی ہٹ پٹا لگتا ہے کہ کوئی شخص کیسے اپنے دم پر ہتوڑا لیے بائیس سال تک محنت کرتا ہے اور ایک پہاڑ کو خود دیتا ہے ایسا کام کرتا ہے جو سرکاریں نہیں کر پاتی اور ان کے باجو میں بیٹھے ہیں اشک کمار انج یہ گہلور کے رہنے والے ہیں فلم ماجی میں ان کا بھی ایک چھوٹا رول ہے اور بچپن سے انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے دشرت ماجی نے اپنے ہاتھوں سے ایک پہاڑ خود دیا یہ وہی سڑک ہے جس کے لیے پہاڑ کا سینہ چیر کر رکھ دیا تھا بہار کے دشرت ماجی نے اور اب پاتلی پتر کی راجنیتی بھی جس دشرت ماجی کے راستے کے ذریعے چناوی سفلتا کا راستہ خوج رہی ہے انہی پتھروں اور پہاڑوں کو توڑنے کے لیے بائیس سال تک لمبا دنگل چلا تھا ماجی کا کیونکہ تب سرکار اور سرکاری حکمران پتھر دل من گئے تھے ان پتھروں کو توڑ کر راستہ بنانے کے سوال پر اور آج جبکہ بہار کا چناو نزدیک ہے گیا کے اس گہلور گاؤں کی پوچھ بڑھ گئی ہے دشرت ماجی کے پراکرم کی گاتھا فلم بن کر روپہلے پردے کے ذریعے جن جن تک ایک عام انسان کی طاقت کا بخان کرنے جا رہی ہے تو سیاست کی امید بڑھ گئی ہے کہ دشرت ماجی کے ذریعے مہدلیت ووٹ بینک کا کیسے جھگار کیا جائے لہٰذا دشرت ماجی کی زندگی پر بنی فلم ماجی کو بہار سرکار نے ٹیکس فری کرنے کا اعلان کر دیا ہے ساپچھر نہیں ہونے کے بابجود جو لکیر کھیچی محنت کا اس کو سلام کرتے ہوئے سرکار نے جو ٹیکس جو ان کا سینیما بنا ہے اس کو ٹیکس فری کیا دشرت ماجی تو اس بیہار کے رول موڈل ہیں مانی نتیشکواج ان کو سلام کیا ہے اور اسی کے کارن آج اس کو ٹیکس فری کرنے کی بات سرکار نے کاریوجنا بلائی ہے صحیح ہے کہ دشرت ماجی کی کٹھن تبسیہ نے آج گہلور کی تصویر بدل دی ہے جہاں آج دشرت نگر بسا ہے جہاں پکی سڑکیں ہیں پل ہیں اسپتال ہیں تھانا ہے لیکن دشرت ماجی کی گھر کی بنیادی حالت آج بھی جس کی تص ہے ان کے بیٹے کو دیکھی جن کی زندگی اپنے پراکرمی پریشرمی پتا کی طرح ہی سہج سرل اور سادھارن ہے گہلور کا یہ وہی گھر وہی جھوپڑی جو وراثت ہے آج لیکن یہاں کی صورت نہیں بدل سکی ہے کیونکہ بیٹے بھاکیرت کو پراکرمی پتا کی مارکیٹنگ کر سیاست کرنے والوں کی طرح سیاست سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر کچھ سمجھ اور فکر ہے تو اپنے پتا کی طرح بس یہی کہ گاؤں اور علاقے میں سدھار کا کام نہیں رکھنا چاہیے بیہار چناؤں میں اس بار سبھی کی نظریں مہادلت ووٹ بینک پہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب سبھی کو دشرت مانجی کی یاد آنے لگی ہے ایک اور جہاں بیہار سرکار نے ان پر بنی فلم کو ٹیکس فری کر دیا ہے وہیں دوسری اور سترہ اگست کو ان کی پونیتی تھی منانے کے لیے راجنیتک دلوں میں ہور مچی ہوئی ہے لیکن ان سبھی باتوں کے بیچ دشرت مانجی کا پریوار اور ان کا گاؤں آج بھی بدھالی کی زندگی جینے کے لیے مجبور ہے بھگیرت کے لیے آج پتا کی یاد سے جڑا یہ جیویت سمارک ہی بھوشے کا سب سے اہم راستہ ہے دنیا جس دشرت کی مہانتہ کی گیتگا رہی ہے اس کے آگن میں آج بھی اندھیرہ پسرا ہے سوال ہے کہ جس شخص نے بیہار کی کیرتیگا تھا دنیا میں نئے سیرے سے گائی پہاڑ کو کاٹ کر سماج کے لیے راستہ بنایا اس کے پریوار اور مہا دلیت سماج کی تکلیفوں کے اندھ کا کوئی مکمبل راستہ پاتلی پوتر اور دلی کی سیاست سے کیوں نہیں نکلتا ویملیندو چیتن نے کے ساتھ روہی سنگھ گیا آج تک سب سے پہلے کیتن مہتا صاحب آپ بتائیں یہ آپ کی چوتھی بائی اوپک ہے کسی ایک شخص پر بنائی گئی فلم اس سے پہلے آپ نے منگل پانڈے بنائی رنگ رسیا بنائی سردار اور اب مہا جی بیہار گیا کی ایک چھوٹی سی کہانی کو روپ پہلے پردے پر اتارنے کا ارادہ آپ کو کہاں سے آیا کہتن جی دو ہزار ساتھ میں جب دشرت مہا جی جی کا دہانت ہوا تب نیوز ویورز اور مائگیزینز میں کافی آرٹیکلز وغیرہ شپے تھے اپنے ہاتھ ایک ٹریجڈی یہی ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کا مول لطف سمجھتے ہیں جب وہ نہیں رہتے تو جب پڑھا کی ایک ایسے انسان کی یہ بات ہے جنہوں نے بائیس سال لگا کے پہاڑ توڑ کے رستہ بنایا صرف اپنے دم پر اور ایک ہتھوڑی چھائنی لے کر تو پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا اس کے بعد بہت تاجب ہوا اور پھر لگا کہ یہ تو ایسی انسپائرنگ کہانی ہے جس پر فلم بننی چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور تب جا کے ہم لوگوں نے جب وہاں جا کے گہلور گاؤں گئے اور دیکھا اس پہاڑ کو تو یقین ہی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ایسا سوچ بھی سکتا ہے پر دشرت ماجی نے تو یہ کر کے دکھایا تھا اور بہت ہی انسپیریشن ملا اور یہ فلم بنی اس کے نوازدین صدیقی صاحب آپ نے ابھی حالی میں بجرنگی بھائی جان میں ایکٹنگ کی جہاں چاند نواب کے رول کی دیش بھر میں تاریف ہوئی اب آپ اپنے دم پر دشرت ماجی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس دفعہ سلمان خان سیٹی بجوانے کے لئے آپ کے ساتھ میں ناچ نہیں رہے ہوں کتنی مشکل تھی یہ کہانی اور کیا اکیلے چونکہ آپ ایکٹر ہیں ہیرو ہیں اس فلم کے آپ پر دباؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے جی نہیں دباؤ تو بلکل نہیں بلکہ میں ایکسائٹیڈ ہوں اس چیز کو لے کے کیونکہ ہم لوگ ابھی جیسے پروموشن بھی کر رہے تھے تو ہر شہر میں جا رہے تھے تو لوگوں میں اتنا ایکسائٹمنٹ ہے ماجی کو لے کے کیونکہ ون لائن ہی لوگوں کو اتنی کمال کیلئے لوگوں کو پہلے یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک انسان گہلور میں دشت نگر میں پورے ماؤنٹن کو توڑ دے گا اپنے پیار کیلئے لیکن جب ان کو یقین ہوا لوگوں کو تو ہر جگہ سے اتنا ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہمارے ہاں تو سپرمین ہیں اور افکرس میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں میرے ڈریکٹر نے مجھے دیا میں ایک کریئر کا بہت ہی ارلی سٹیج میں مجھے اس طرح کا رول ملے کیونکہ بہت ہی میچور اور ایک میڈنیس کی حد تک جانے والے رول ہے تو اس میں دباؤ کی تو کوئی بات نہیں بلکہ ایکسائٹمنٹ کی بات ہے بھاگیرہ جی جب آپ کے پتا جی زندہ تھے تب دشت جی کو لوگ پاگل سنگ کی بڑھا گیا اس طرح سے کہا کرتے تھے کہتے کہ کوئی بندہ کس طریقے سے پہاڑ کھو سکتا ہے تو سمبھا بھی نہیں آج آپ کے لئے کیا مائنے ہیں کہ گہلور کے ایک شخص کی کہانی بولی ووڈ کے بڑے پردے پر آ رہی ہے فیلم کے بارے میں ہم کو فیلم بہت اچھا کے بات ہے کہ فیلم چالو ہو جائے گا تو لوگ سب دنیا میں دیکھائے دے گا ہمارے گہلور گاؤں کے بھی دیکھے گا ہمارے سارے پریوار لوگ بھی دیکھے گا اشوک کمر انج صاحب آپ اس وقت پر پل بڑھ رہے تھے جب دشرت ماجی لگاتار بائیس سال تک یہ پہاڑ کو خودنے کی کوشش کر رہے تھے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا یاد آتا ہے اس ٹائم کی یادیں بتائیں جب دشرت ماجی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا بلکل پہلے تو لوگ یہی سوچے کہ پہاڑ کو نہیں توڑ کر کے پہاڑ ہی نہیں توڑ دے گا لیکن اصل میں ہوا بلٹا کہ انہوں نے پہاڑ کو ہی توڑ کر کے پورے بشو میں ایک انوکھا اتحاس رچے ہیں وہ اتحاس کبھی چھوٹے نہیں پڑ سکتے وہ آت مبھل کے دھنی تھے ہی اور انوکھا اتحاس رچے ہیں جس کے لیے ہم لوگ سارے جو ہیں اسے محنت کر کے اور فلم کے رول میں وہیں یادہ کیے ہیں جو کی لوگوں کو انسپائر کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ یوبا پڑھو کو تو خاص کر کے اتنا انسپائر کرے گا کہ انہیں اس طرح کے کاش کرنے کے لیے اور آگے پرینہ کا صورت بنے گا اچھا انج صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ارد گرد گہلور کے علاقے میں دشرت مانجی نے جو محنت کی پہاڑ کو جو خودا اس سے زندگی کیسے بدلی ہاں زندگی اس طرح سے بدلی کہ پہلے جو سنکرن درنا تھا پہاڑ کا آج وہ بھی سال پر بھر ٹوٹ کر کے اس کی اچھائی تھی پچیس پیٹ اور اس کی چولائی تھی تیس پیٹ ہے اور لمبائی اس کی تین سو ساٹھ پیٹ ہے جو پہلے ایک سنکرن درنا تھا آج وہ تیس پیٹ کا چوڑا سرک مارگ بن گیا ہے جس مارگ سے لوگ کبھی چلنے کے لیے سوچے بھی نہیں تھے آج اس مارگ سے بڑے بڑے باہنیں اور چھوٹے باہنیں گزر رہے ہیں اس سے عام جنوں میں کافی خوشیاں پھیلی ہے کہ جس مارگ کو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج اس مارگ سے میں گزرتا ہوں تو دل جو ہے بلکل پھولوں سے کھلا ہوا گلدستہ ایسا محسوس کرتا ہوں کیتن مہتہ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی فلم راجنیتی کے خطکنڈا بن گئی ہے بیہار چناف سے پہلے کیونکہ دشرت ماجی کو اب ایک ماجی آئیکون کے طور پر ماجیوں کا ووٹ بہت اہم ہے بیہار میں جیتین رام ماجی ایک مہادلت آئیکون کے طور پر اُبھ رہے ہیں اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ دشرت ماجی کو اپنی طرف کر کے کسی طریقے سے وہ ماجی ووٹ کاٹ سکتے ہیں یا ماجی ووٹ ہاتھل کر سکتے ہیں کیا یہ سوچی سمجھی آپ کی ایک strategic move تھی کی بیہار ویدھان سبح چناف سے پہلے جب ماجیوں کو لے کر سب سب چرچہ ہو رہی ہے اسی وقت آپ کی فلم باہر آئے جی یہ فلم کے ریلیز کی جب بات ہو رہی تھی الیکشن کم ہو گئی یہ ہمیں معلوم بھی نہیں تھا سترہ آگست کو دشرت ماجی کی death anniversary ہے seventh death anniversary اسی لحاظ سے ہم لوگوں نے ایکیس آگست کی ریلیز پلان کی تھی کہ سترہ آگست سے کہلور جائیں گے وہاں سے celebration شروع کریں گے اور پھر فلم ریلیز کریں گے یہاں تک راج نیتی کا سوال ہے میں تو مانتا ہوں کہ دشرت ماجی صرف اس دیش کے ہی نہیں ساری دنیا میں انسان کی capacity کیا ہو سکتی ہے human will کی کہانی ہے اور it's a great story of the triumph of the human will جس طریقے سے دشرت ماجی کی کہانی کے بارے میں لوگوں کو جانکاری ملنی چاہیے تھی جو ایک طریقے سے سوپر مین مسٹر انڈیا کا انہوں نے کام کیا اس طریقے سے اب تک انہیں پروڈیکشن نہیں ملا اب تک ان کے بارے میں لوگ جان نہیں پائے اور آپ کو لگتا ہے کیا یہ جو politics ہو رہی کیا یہ بہت موقع پرستی ہے کیونکہ یہ تو رومیو جولیٹ کے برابر کی ہندوستان کی کہانی ہے جس کے بارے میں اب تک خاص چرچہ ہوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہماری سب سے بڑی ویکنس یہی ہے کہ ہم عام انسان کے بارے میں ان کے جو ایکسٹر آرڈری کام ہوتے ہیں زیادہ تر انہی لوگوں کے ہوتے ہیں عام انسان کے ہی ایسے کام ہیں جن سے انسپائر ہوا جاتا ہے ان کو آنے میں وقت لگتا ہے بہت وقت لگ جاتا ہے تو اور یہ جیسے ہم لوگ باہر جا جب نکلے باہر تو لوگ شاکڈ ہو رہے تھے کہ اس طرح کا کام کون کر سکتا ہے تو مجھے افسوس اس چیز کہا رہا تھا کہ اب تک ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ ایک انسان ایک ہماری زندگی میں ہمارے ٹائم میں ایک انسان ایسا تھا جس نے ایکسٹر آرڈری کام کیا یہ ہمیشہ عام لوگوں کے لیے انپورچنیٹ رہا ہے بجرنگی بھائی جان جیسی فلم کتن و نوازدین صاحب سوپر ہٹ رہی ہو تین سو کروڑ کا لقش پرابت کری ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے عام آدمی کی کہانی کیا واقعی میں اس طریقے سے دھوم مچا پائے گی بڑے پردے پر جس طریقے سے بجرنگی بھائی جان نے منائی دیکھیں میں ہر فلم کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اور فلم مجھے لگتا ہے فلم وہی ہوتی ہے جو جب دیکھ کے اس کو سالوں سال تک یاد کی جائے بجرنگی بھی بجرنگی کے ساتھ یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ وہ یاد بھی رکھی جائے گی اور بہت پیسہ بھی بنایا اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ماجی یاد رکھی جائے بہت اور عرصے تک اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں پیسہ بنانے والی چیزیں بھی ہیں اس میں بہت خوبصورت رومانس بھی ہے ہیومر ہے اس میں اور جو ان کی پرسنیلیٹی تھی درشت ماجی کی جو ریال لائف میں جو تھے جو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا اور وہاں گاؤں کے لوگوں سے میں نے جب بات کی تو بتا دے تو بہت ہیومر تھا ان کے پاس تو وہ ہماری ڈریکٹر نے وہ خوبصورتی قائم رکھی اس چیز میں کیتن مہتہ صاحب آپ کو لگتا ہے یہ خطرہ لیا ہے آپ نے کہیں نہ کہیں رسک ہے یہ کی جہاں ایک طرف سلمان خان کی فلم کی چرچہ ہو رہی وہیں آپ نے ایک دم سلمان خان کی فلموں سے اُلٹ ایک فلم بنائی ہے آنکڑوں میں کسی بھی فلم کی سکسس یا فیلئر کو بہاندھ دینا یہ بالکل صحیح ہے نہیں مجھے تو لگتا جو فلم بنائی ہے وہ اس لئے بنائی ہے کہ اس کہانی کو دیکھ کے دیش کا بچہ بچہ انسپائر ہو یہ ایک ایسی انسپریشنل سٹوری ہے جو جس کی ہمیں خاص ضرورت ہے اس وقت اس دیش میں آج کے سینیکل ٹائمز میں ہمیں ایسے آئیکنز کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ایک پوزیٹیو انرجی بھرے جو ہمیں انسپائر کرے جو ہمیں اپنے لقش تک پہنچانے کی ہمت دے اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک ایسے شخص کی کہانی اب بڑے پردے پر آ رہی ہے جس نے گیا کہ کئی پیڑیوں کے لوگوں کو بہت پریڑنا دی ہے اب شاید دیش بھر میں یہ لوگوں کے لئے پریڑنا کا سروت بنیں گے کیتن مہتا نوازودین سٹی کی بھاگی رجی آشوک کماران صاحب آپ چاروں جڑے ہمارے ساتھ اس خاص کارکرم میں اس کے لئے آپ کا بہت بہت دانیواد وقت ہو گیا آج تک میں ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد دیش اور دنیا کی باقی خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی